بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی ناظرین تین سے چار اہم ترین خبریں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ایک خبر تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو امریکہ روانہ ہو رہے ہیں اور اب مریم نواز کے مقابلے میں آسفہ بھٹو کو ایک بار پھر میدان میں اتارنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں لیکن یہ تیاریاں کیوں کی جارہی ہیں وجہ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کشمیر کا الیکشن ہے اور مریم نواز وہاں پر کمپین چلا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آسفہ بھٹو کو میدان میں اتارنے کی کوشش کی جارہی ہے اس پر بھی بات کریں گے ساتھ میں ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کی گرفتاری ممکن ہے اور دو نئے نام سامنے آئے ہیں وزیراللہ سندھ کے لیے اور یہ گرفتاری کیوں ممکن ہے اور کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ہی ایک اور خبر ناظرین اکرام یہ ہے کہ صدیق جان صاحب کے حوالے سے اے آر وائی نیوز جوائن کرنے کی خبریں اس وقت مارکٹ میں سوچل میڈیا پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کیا صدیق جان واقعی اے آر وائی نیوز جوائن کرنے لگے ہیں یا نہیں اس پر بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیراللہ سندھ کی گرفتاری کے معاملے پر آپ کو پتا ہے کہ جیلی اکاؤنٹ کیس ذرداری خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور شریف خاندان کے ساتھ اب یہی کیس ایک چل رہا ہے وزیراللہ سندھ کے اوپر اور انہیں اسلام آباد میں طلب کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ آتے بھی ہیں لیکن تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے کبھی کوئی بندہ کرونا پوزیٹیو ہو جاتا ہے کبھی کسی کی ساس مر جاتی ہے کبھی کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا عذر پیش کیے جا رہے ہیں لیکن اب سندھ کے حلقوں کے اندر اور پیپل سپارٹی کے اہم ترین ذرائق یہ بات اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیپل سپارٹی کو اس بات کا خشہ ہے کہ وزیراللہ سندھ گرفتار ہو سکتے ہیں اور یہ گرفتاری ہونے کے بعد ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے شریک جرم بھی ہیں اور بار بار وہ امریکہ یاترہ کر رہے ہیں اس گرفتاری سے بچنے کے لیے پیپل سپارٹی کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ یا تو آپ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں انہیں وزیراللہ سندھ نامزد کر دیں یا سہیل انورسیال ہیں ان دونوں میں سے ایک شخص کا نام نکلے گا کہ وہ وزیراللہ سندھ بنے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ پتلی گلی سے امریکہ نکل جائیں ان اداروں کے ہاتھ میں نہ آئیں اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ دورے کرتے رہیں کبھی کہیں کہ میں نجی دورے پہ جا رہا ہوں تاکہ ان کو روکا نہ جائے اور نہ ہی کسی کو شک ہو کہ یہ امریکہ کیوں جا رہے ہیں تاکہ ایک معاملہ جب قریب پہنچے جب گردن سے پکڑا جانے کا راستہ سامنے آ جائے نظر آ جائے کہ اب مراد علی شاہ پکڑا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے معاملات سامنے آ جائیں گے جیل ایکاؤنٹس کیس ہے آپ کو پتا ہے کس طرح سے پیسے اندر ہوتے رہے گے کس طرح سے کرپشن ہوتی رہے گی یہ سب کچھ اس چیزیں ہیں اور اب یہ میں مسئلہ ذرائع سے بات کنفرم کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ دو نام سامنے آ چکے ہیں اور بہت جلد یہ ایک تبدیلی آئے گی کہ وزرالہ سندھ کو تبدیل کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر گرفتاری کے چانسز ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آسفہ بھٹو کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ملتان میں ایک دلسہ تھا اور اس میں بلاول بھٹو نے شرکت نہیں کی تھی بلکہ وہاں پہ آسفہ بھٹو نے کی تھی اور وہاں پہ مریم بھی موجود تھی لیکن جب آسفہ بھٹو گئی تو وہاں پہ پوری گیم الٹ ہو گئی اور آسفہ بھٹو کو پورے پاکستان کے میڈیا نے کوریج دی کوئی اسے بینظیر کے ساتھ ملا رہا تھا کوئی کیا ملا رہا تھا یہ الگ کنسرن ہے لیکن اب اس سارے معاملات میں آپ کو پتا ہے کہ بلاول امریکہ روانہ ہو رہے ہیں اور اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آسفہ بھٹو کو یہ متوقع ہے اور یہ امکان ہے کہ انہیں کشمیر میں جلسے ریلیوں کی اجازت دی جائے گی اور انہیں وہاں سے خطاب کرائے جائے گا لانچنگ بھی کی جائے گی اور خاص کر ایک جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز ایک خاتون کارڈ بھی کھیلتی ہیں تو خاتون کو خاتون ہی ٹکر دے گی اور جب یہ کشمیر میں بلاول بھٹو تو آپ کو پتا ہے یوز ٹو ہو چکا ہے اور جب آسفہ بھٹو تقریر کرنے کے لئے نکلیں گی تو میڈیا بھی زیادہ کور کرے گا وہ ساری باتیں بنیں گی اور لوگ ان کی تقریر کے بارے میں ان کے بارے میں بات کریں گے تو مریم نواز کی جو ایک امپیکٹ ہے جو مریم نواز آپ کو پتا ہے جو میڈیا میڈیا کھیلتی ہیں تو وہ سارا ڈائی وائٹ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف اور آسفہ بھٹو کی طرف اور یہ چیزیں پیپلز پارٹی میں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ یہ بات پارٹی کی اہم ستا پہ آلہ ستا پہ ڈسکس ہوا ہے کہ بلاول اگر اس کمپین کو لیڈ نہیں کرتے تو آسفہ بھٹو کو یہ دیا جانے کا امکان ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آسفہ زرداری کی طبعیت صحیح رہتی ہے اور زیادہ بیمار نہیں ہوتے یا ہسپتال میں داخل نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کیس قریب آتا ہے تو آسفہ زرداری ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں بیمار ہو گیا ہوں لیکن اب یہ صورتحال سامنے آئیے کہ اگر زرداری صاحب کی طبعیت بہتر رہتی ہے تو وہ آسفہ بھٹو کو یہ گرین سیگنل دیں گے کہ وہ جائیں اور جا کے مریم نواز کی کمپین کی پر خچے اڑا دیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آسفہ بھٹو وہاں پہ خطاب کریں گی تو آٹومیٹک جو میڈیا ہے وہ زیادہ فوکس کرے گا آسفہ بھٹو پہ ان کے اوپر پروگرام بھی ہوں گے اور مریم نواز کا معاملہ پیچھے ہٹ جائے گا جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ آپ بلاول نے یہ روک دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک جلسے تقریر کی ابھی کل ہی تو انہوں نے کہا کہ میں مریم کے اوپر ذاتی حملے نہیں کرنا چاہتا تو اب یہ پہلے ایک دوسرے پہ ذاتیات پہ حملے کیے کبھی کسی کو بلی کبھی کسی کو کیا تشبیح دیتے رہے گے اب کہا کہ مریم نواز پہ نہیں کروں گا مریم نواز کے خاندان کے لوگ بھی نہیں بولے تھے جب وہ گرفتار ہوئی تھی تو میں بولا تھا اور میں نے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی تھی تو اپنے جیالوں کو انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز پہ بات نہیں کرنی یعنی کہ یہ جب دل کرتا ہے یہ انہوں سے پہ تنقید کرتے ہیں جب دل کرتا ہے یہ ایک ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو دوست ہیں یہ ان کے جو منافقت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں لیکن اندر سے اپنے مفادات کیلئے ایک ہی ہیں اب جناب اعلی آخری جو اہم ترین خبر جسے آپ جس کا بہت زرہ انتظار بھی کر رہے ہوں گے اور وہ یہ ہے صدیق جان کے حوالے سے کہ صدیق جان صاحب کے حوالے سے ایک میں نے ویڈیو بھی دیکھی اور اس کے بعد میں نے خود صدیق جان صاحب سے بات کنفرم کی میں نے بات کی بیٹھے تھے میں نے کہا یار صدیق یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس نے یہ بات پھلائی ہے اور کیوں کی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے اور یہ نہ بات کہیں پہ ڈسکس ہوئی ہے اور نہ ہی صدیق جان صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ وہ ایئر وائی نیوز جوائن کر لیں بن جائیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہ تو ہوا ہے اور میں نے اپنے کوئی دوستیں میرے ایر وائی نیوز چینل میں میں نے وہاں بھی بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نے کہا اب تک ہمارے تک کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی کہ یہ بات ڈسکس کی گئی ہو لیکن اس کو لے کر سوشل میڈیا پر بڑا ایک کمپین چلی اور لوگوں نے بات کی لوگ کنسان رکھتے ہیں اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے آفر ہوئی ہے تو صدیق جان صاحب نہیں لیں گے اور یہ بات سچ ہے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے یہ سوچا ہے کہ اگر ان کو آفر ہوئی بھی ہے تو وہ نہیں لیں گے لیکن اس سے کیا ہے کہ مراد لوگوں میں یہ ایک جاتا ہے کہ شاید ڈیل ہو رہی ہے یا صلح صفائی ہو رہی ہے اور جب یہ بات جاتی ہے کہ انہیں آفر ہو گئی ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں آتا کہ اگر انہیں چینل میں نوکری کا آفر ہوئی ہوگی تو صدیق جان آفر نوکری کرنے لے گا کچھ اور اوپر نیسے ہو جائے گا کوئی اور معاملہ سٹ کر لے جائیں گے تو ناظرین اکرام صرف صلاح کی آفر کے علاوہ کوئی صدیق جان صاحب کا آفر نہیں آئی اور نہ ہی صدیق جان صاحب ایر آئی نیوز جوائن کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان سے اس معاملے میں کوئی بات ہوئی ہے نہ ہی کسی اور جگہ پر کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ صدیق جان کیوں ایک ایسے چینل کو جوائن کرے گا جبکہ ان کا اپنا چینل ایک ہے اور وہ آزاد ہیں وہ کسی ایک اینڈر میں کیوں آئیں گے اور اپنی ایک آزاد پالیسی کے تحت وہ کام کرتے ہیں اپنا وہ وقت وہاں پہ کیوں لگائیں گے جہاں پہ انہیں پتا ہے کہ آؤٹکام انہیں زیادہ نہیں آنا اور وہ ایک انڈیپینڈڈ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں بول نیوز پہ پہلے کرتے تھے وہ پبلک نیوز پہ کر رہے ہیں تو ایسا ان کے سوچ میں وہم و غوان میں اور نہ ہی کئی سے اور جگہ پر ڈسکس ہوا ہے اور اگر ایسا ہوا بھی ہے یا آتی بھی ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ بات کنفرم ہے یہ پتھر پہ لکی رہے کہ صدیق جان ایسی آفر کیوں قبول کرے گا پاغل ہے کوئی یا وہ کوئی مطلب ہے کوئی ایسی کیا انہونی ہوگی ہے انہیں یہ آفر لینے پڑے گی لیکن ای آر وائی نیوز کے حوالے سے یا جوائن کرنے کے حوالے سے ایسی کوئی بات کی نہ تصدیق ہے نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں ہیں لیکن کسی نے یہ ویڈیو کر دی اس کے اوپر بڑا معاملہ چلنے لگے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ہیں سنی جان صاحب کے بڑے چاہنے والے بھی ہیں وہ بھی یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا ہم اس بات کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ نہ ہی ہوگا لیکن یہ بات غلط ہے کہ کوئی اوفر ہو گئی ہے اور معاملہ چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کہ لگے گا کہ سنی جان صاحب کا کیس کمزور ہے ایسا نہیں ہے اور یہ معاملات آگے چلیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر آفیس میں بھی یہ بات ڈسکس کی گئی ہے امان خان صاحب نے خود اس کے اوپر بریفنگ لی ہے وہاں پر بات ہوئی ہے امان خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا حیرانگی کا اذار کیا اور کہا کہ یار یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے مجھ تو بتایا گیا تھا معاملہ ختم ہو گیا لیکن جب میں دیکھتا ہوں ٹویٹر بغیرہ یہ سامنے معاملات مجھے پرسنل لوگ میں سے کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بقاعدہ کوئی لائے حمل بنایا جائے اور اس کے بعد ان وزیروں کو بھی ہٹ اپ کال گئی کہ جو خاموش بیٹے تھے اور امان خان صاحب نے خود یہ بات ہے کہ صدی جان کو میں لائک کرتا ہوں انہیں پسند کرتا ہوں وہ اچھا کام کر رہے ہیں پوزیٹیو کام کر رہے ہیں تو یہ ایستہ ایستہ کام آگے جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چار دنوں میں ریزلٹ مل جائے چار دنوں میں ریزلٹ نہیں ملے گا ہر کام کا ایک نایک پرسیجر ہے اور ٹائم لگتا ہے لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں ہیں جو چیزیں ہیں وہ صدی جان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں اور وہ سوچل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ عرشہ شریف کی ریٹنگ گر گئی ہے ان کے چینل پر جا کے دیکھیں ایئر وائی نیوز کے وہ جو پہلے ویوز آتے تھے آپ نہیں آرے لوگ ڈس لائک کو زیادہ بٹن کو کلک کر رہے ہیں کومنٹ میں جب بھی بات ہوتی ہے صدی جان صاحب کے حوالے سے ہوتی ہے ٹوٹر پر اگر وہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی رسپونس نہیں ہوتا تو اور منجھے بتائیں کہ کیا صدی جان اور اچیو کرے یہ بڑی ایک کامیابی ہے جب دو سامنے کھڑے ہوں تو ایک شخص بغیر ہتھیار اٹھائے جیت جائے تو یہی بڑی ایک کامیابی ہے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد